عوض باللہ من الشہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاری ویوز آج کی اس لیکچر میں ہم آپ کو پڑا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں کچھ اہم معلومات سل پبلیکیشن میکزین نیوز پیپر بک پبلیکیشن اور ایسی امپورٹن چیزیں جس کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان ان کے پاس کچھ معلومات ہوتے ہیں پہلے معلومات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس خود ہوتے ہیں پھر جب وہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک اسے منتقل کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی میڈیم ہونا چاہیے تو یہی وہ میڈیم ہے جس کی مدد سے ہم اپنے خیالات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹاپک لکھا ہے وہ ہے سلف پبلیکیشن تو سلف پبلیکیشن سلف سے مراد ہے خود اور پبلیکیشن میں کوئی اشاعت ہو یعنی وہ پبلیکیشن جو انسان اپنے مرضی سے کرتا ہے اپنے مدد آپ کرتے ہیں تو اس کو سلف پبلیکیشن کہتے ہیں آپ کے امتحان کے حوالے سے اس میں مختلف امسیکیوز ممکن ہے امسیکیوز آئیڈیا پر مبنی ہوتے ہیں تو میں نے جتنے سٹیٹمنٹ لکھے ہیں یہی سٹیٹمنٹ ان میں سے ضرور نہیں کہ میں نے جو امسیکیوز سامنے لکھا ہے جو آئیڈیا میں نے فاکس کر دیا ہے بیج میں اسی طرح کچھ اور بھی ممکن ہو یا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے چلو شروع کرتے ہیں لکھا ہے سیل فبلیکیشن از این تو پھر سپیس ہے پبلیکیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجویل ہوتا ہے یعنی انفرادی پبلیکیشن ہوتا ہے اور اس میں جس طرح میں نے سمجھایا کہ یہ انفرادی اس لیے ہے کہ اس میں اکثر لوگ اپنے مدد آپ اس پر کام کرتے ہیں یا پبلی سائز کرتے ہیں تو دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے سپیس دیا ہے اس دے ایکٹ آپ پبلیشنگ تو وہ کیا چیز ہوتا ہے یہ وہی پبلیکیشن ہے پبلیکیشن کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پروپیگیٹس فیکس کرتے ہیں یعنی جتنے حقائق ہیں ان کو پہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کام کو جو ہے پبلیکیشن کہتے ہیں پبلیکیشن جس طرح میں نے کہہ دیا ہے کہ حقائق دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے پھر آگے پوچھتے ہیں in which kind of publication the other foot the overhead cost تو یہ سیل پبلیکیشن ہے اس میں وہ اپنے مطلب خود سرچہ کرتا ہے سب کچھ خود کرتا ہے the next one لکھا ہے is سیل پبلیکیشن a secure way to publish written material no یہ secure way نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں risk ہے اور مطلب کبھی کبھی یہ شاد نادر کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ secure نہیں ہے پھر آگے پوچھتے ہیں with the advent of what more people have access to publication تو یہاں میں نے دو سپیسز ڈالے ہیں تو جب word wave جو ہے نا سامنے آ گیا تو کیا ہوا تو پہلے میں word wave ہے لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کی رسائی جو ہے نا وہ سل پبلیکیشن کی طرف جو ہے نا زیادہ ہو گئی یعنی word wave کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ خود اشاعت یعنی نیٹ پر لوگ ڈالتے ہیں کوئی گوگل پر ڈالتے ہیں جو کچھ بھی ہیں education کے مطالق ہو کوئی بھی ہو تو وہ ہم آسانی سے اس پر ڈالتے ہیں یا اس پر رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اچھا دا نیکس ہے web novels fall in category of تو یہ جو web ہوتے ہیں اس پر مختلف ہم poetry poem کوئی بھی کام ہو اس سے کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو یہ بھی excel publication کی ایک قسم ہے دا نیکس میں نے پہلے space لگا ہے passes any manuscript for certain fee تو ایک یعنی یہ جو presses ہے sorry ایک بھر پڑھو یہ vanity press ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی press ہے جو وہ ایک خاص یعنی fees کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک پھر آگے بڑھیں which publication will not be considered as an actual credential تو وہ کون سا publication ہوگا جو زیادہ تر جو ہے یعنی ہم کہتے ہیں credential نہیں ہے یعنی اس پر زیادہ اعتماد نہیں کہ جا سکتا یا باوسوق نہیں ہے تو وہ self publication ہے self publication اختر جو ہے باوسوق نہیں ہوتا اور actual credential نہیں ہوتا the next one who will not give important to self publication to editor and publisher وہ ان کو زیادہ توجہ نہیں دیتے the condition for a successful self publication is تو وہ کیا شرط ہوتا ہے تو وہ selling ingrate number اگر یہ اچھے number میں چلتا ہے یعنی لوگ خریدتے ہیں تو پھر صحیح ہے وہ باقی publisher بھی اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں which publication is considered to be riskful and stigmatized تو وہ ہی ہے جو میں نے ابھی کہہ دیا تھا کہ اس میں ہامی لوگ سمجھ جاتے ہیں مسئلے مسائل سمجھتے ہیں تو وہ self publication ہے next topic ہے letter to editor ٹھیک ہے وہ تو ہم خود کرتے ہیں جو g میں آئے ہم اس کو publish کرنا چاہتے ہیں اب جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ جو اتنٹک بھی ہے جو credential بھی ہے وہ ہے احبار والے کو حد لے کر اپنے ideas کو عام عام تک پہنچانا ہے یا جو حکام ہے ان کے نظروں میں لانا ہے تو اس کے بارے میں چند اہم معلومات ہیں اب جب دیکھو یعنی احبار کا جو کوئی بھی فم ہے اس میں جو امپورٹن بندہ ہوتا ہے وہ ایڈیٹر ہوتا ہے تو وہ لیٹر ہوتا ہے اس لئے احبار ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سب لوگ دیکھتے ہیں اس لئے اگر اس میں کسی کا کوئی بھی چیز چاہے ہو جائے تو وہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو احبار ایک ایسی چیز ہے کہ easiest or nearest way ہے تو یہ بات ہوئی پھر next کہتے ہیں what are the four ways get you later publish وہ کون سی چیز ہیں important چیز ہیں اگر ان سی کیوز آئے تو یہ چاروں بھی آ سکتے لیٹر 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 ہم جو لیٹر 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 لکھتے ہیں وہ اکثر فارمل ہوتا ہے ٹھیک جو لیٹر 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 لیکن اکثر یہی لیتے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مگزین کے دو لیول ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کا کام اس میں شائع ہو تو اس میں یہ اور اس کا انٹرس اس کو کمیابی کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ بھی لیٹریری ہے یہ باتیں یہ سارے اس میں ممکن ہیں تو مگزین یہ ایسا جو ہے کہ اس میں کوئی بھی پبلکیشن وہ لوگ کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی مگزین تو وہ کون کو سے ہوں گے لیٹریری ہے سکول ویکلی منتلی بہت سارے اور ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں پھر نیکس پانٹ جو دیا ہے سپیس دیا ہے اس اپرینٹ پریارکل کانٹین ڈپرینٹ پیس آرٹیکل سٹوری پویم آرٹیکل تو یہاں بھی لیٹریری چاہیے یہ لیٹریری ہے ٹھیک ہے تو یہ لیٹریری وہ ہے اپاون دے ڈیل ویڈ نیوز ان ریٹن آن ڈیلی بیسز آر ویکلی تو یہ نیوز پیپر ہوں گا اب ہم نیوز پیپر کے بارے میں سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سکارلری جنرل ٹھیک ہے تو اب سکارلری جنرل سے ریلیٹیڈ چند اہم معلومات ہیں ویڈیز جنرل جنرل کیا چیز ہے اس کا ریپنیشن اپیرارک ڈیل ویڈ اریکارڈ اپ ایکسپیرینس آر ویڈ میٹر آف کرن انٹرس یہ اس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کرن انٹرس ہوگا یا کوئی ایکسپیرینس پر مبنی تو اس کو وہ ویڈیز سکارلری جنرل دی جنرل بیسکیلی اینڈ سپیسپیکلی ہیڈ سکارلر ٹو شیئر آئیڈیاز ایکسپیرینس فائنڈنگ اینڈ دسکوریز یہ امپورٹن بار ہے یہاں ان میں سے کوئی بھی آئے تو آپ کو فائنڈنگ دسکوریز ایکسپیرینس یہ سکارلری جنرل وہ جنرل جنرل ہے جس میں سکارلر ہوتے ہیں ان کی ایک حاصل جو ہے نا ٹیم ہوتی ہے تو یہ سکارلرلی جنرل ہوگا جنرل پیر ریویو تو سکارلرلی ہے یہ بھی اس کی امپورٹن بات ہے ان ویڈ جنرل ٹو 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 تری ریکنائز سکارلر آر انوال ٹو رویت یا بھی سکارلرلی اس میں مختلف اس کے جو ہے نا ریکنائز سکارلر ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ہو ہائلائٹس دا امپورٹنس آف این آرٹیکل ان سکارلرلی جنرل ریکنائز سکارلر یہ کام کرتے ہیں یہ کام ان کا ہوتا ہے تو یہ سکارلرلی ہوتا ہے کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے تو آن لائن اس کو سب کچھ پتا چلتا ہے تو اس کے لئے پوٹنشل ایکسپرٹ لوگ جو ہے نا اچھا ہیے تو سکارلرلی جنرل کے اپنا ایک وہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو سٹیٹس ہے جو مرتبہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کام کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں ایک خوبصورت جو ہے ایک اور پوائنٹ آگیا ہے ویب زین تو جس طرح ہم کہتے ہیں میک زین ویب زین ای زین ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا تو دیکھیں ارلان کمرشل اینڈ ہوم میٹ ارلان پبلگیشن ایز نون تو بی زین یہ اس کے ڈیفینیشن ہے کہ زین کیا چیز ہے زین وہ چیز ہے جو نان کمرشل ہو یا ہمارا اپنا ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم زین کہتے ہیں ویب زین یہ کسے کہتے ہیں اگر ایم سیکیوز آئے تو یہ اس نے اپشن دیا ہوں گے میں نے اپشن اس لیے نہیں دیا کہ شارٹ ٹائم میں زیادہ کام کرنا چاہیے تھا پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں پھر تیسرا جو جو امپورٹنٹ پوئنٹ ہے وہ سپیس دیو ہے اس آلسو نون ایز زین یا ای زین اور ای بک اور آن لائن میگزین تو ویب زین کو یہ دوسرا نام بھی لیا جاتا ہے پھر نیک کہتے ہیں آن لائن میگزین می بھی ریلیٹیڈ ٹو تو یہ سارے چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آئی ای 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 سی کی نیوز پولٹیکس لیٹریچر سائنس فیکشن اور فینٹسی رائٹنگ یہ سب جو ہے نا اس کا حصہ ہے یہ اس میں آ سکتے ہیں پھر یہاں پہ ساسی جو ہے نا یہ آپ ایکرینم دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ فار سکیور ایکسیس سارویس ایج یاد رکھو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز ہے ایکرینم ٹھیک ہے اور اس کا پھرانسیلیشن ہے ساسی what is ساسی it is ایمرجنگ سائیبر سکیورٹی کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ جہاں رکھے بہت ایمپورٹن ہے what difference do you find between پرینٹ میکزین اور ویب میکزین کہتے ہیں کہ وہ کیا فرق ہے جو آپ ان دونوں کے بیج میں پاتے ہو تو تو کہتے ہیں ویب زین is online اور پرینٹ میکزین is available in ہارڈ کپی تو بلکل کلیر ہے کہ ایک جو ہے ای ہے اور ایک جو ہے ہارڈ کپی میں موجود ہے پھر آگے کہتے ہیں what guidelines are not involved in ویب میکزین but involved in پرینٹ میکزین پوسٹل چارج and ساسی یہ ان میں فرق ہے دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک پہ پوسٹل چارج ہوتے ہیں اور دوترے پہ ہوگی نہیں کسی طرح ساسی کی بات بھی book publication اب book publication آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے نا چھوٹی کتاب بھی بڑی کتابیں جو نا لکھتے رہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں لیکن مختلف publisher ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا ان تک رسائی آسان ہیں کچھ تک رسائی مشکل ہوتا ہے چند باتیں ان سے related جو ہے نا وہ بھی لکھے گئے ہیں انشاءاللہ بہت کارامت ہوں گے پہلا لکھا ہے in what kind of publication normally an agent is required تو book میں agent جو تو وہ چاہیے کہ وہ جو ہے نا publisher تک ہمارا کام لے جائے یا کوئی بھی تو agent جو ہے نا کارامت ہے book publication میں which price is more suitable for a small book or new writer تو اگر چوٹی سی کتاب ہے یا کوئی writer جو ہے وہ نایا ہے یا ان ایکسپیر ہے تو اس کی لئے small price چاہیے ہوگا وہاں تک رسائی آسان ہوتی ہے as a keen observer and a writer will you feel any exceptional case in printing books at your locality yes ٹھیک ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کتاب کو شاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے exceptional case اس لئے ہوگا کہ اگر کوئی کتاب یا کوئی بندہ جو ہے اس کا وہ بارسو ہے تو وہ اپنے اپنے کتاب کو پبلش کر سکے گا ٹھیک ہے بھلے اگر کتاب زیادہ قیمتی نہ ہو تو پھر بھی جو ہے وہاں exceptional cases ممکن ہیں who is easily accessible the agent are published تو agent تک آسانی جو ہے آسانی سے ہو سکتی ہے یہ بھی یاد رکھو what kind of books are easily printable serious or non serious تو non serious جو ہے جو بھی آپ چاہے جس طرح بھی آپ کرے کر سکتے ہیں is there any love for publisher rights yes ہاں کہ اس کے بارے میں یا اس کے مطالق کوئی قانون ہے تو بلکل کیوں بلکل ہے کسی کو یہ اجازت نہیں روی کسی مطلی چیز چیز جو اپنے نام پر کریں پھر وہ پلی پر جو اگر کیا چیز ہے تو یہ جو ہے کہ ہم یعنی کسی کو صرف اس بندے کو حق حاضر ہے جس کے پاس کافی رائٹ موجود ہے وہ اور کافیہ بھی بنائیں گے اس کو مقلب پبلش بھی کرے گا سیل بھی کرے گا اور اس کو دسٹریبیوٹ بھی کرے گا باقی کسی کو کسی بھی طریقے سے یہ حق حاضر نہیں ہوتا پھر آگے کہتے ہیں اگر ان کو اجازت ملے تو ہو سکتا ہے پھر آگے لکھتے ہیں تو اگر وہ بندہ جو پبلکیشن میں انوال ہوتا ہے تو اس کو پبلشر کہتے ہیں تو یہ چند معلومات تھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں دیکھے سمجھنے کی کوشش کریں ضرور نہیں کہ وہی افشن آئے لیکن یہی جو آئیڈیاز ہیں آئیڈیاز ہیں یہ ایمپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں اور یہ اس پڑھائی میں بہت زیادہ کارامت ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھ کر آپ لائک کروگے اور اس سے برپور فائدہ اٹھا ہوگے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی